بال جھڑنے کا روحانی علاج مقصوص مقدار میں سر اور داڑی کے بالوں کا گرنا ایک فطری عمل ہے ایک نیچرلی عمل ہے لیکن اگر گرنے کی مقدار زیادہ ہو جائے تو یہ نشانی ہے کہ کوئی بیماری ہے ایک بال کی عمر اللہ کی شان ہے تقریباً ساڑھے چار سے پانچ سال تک کی ہوتی ہے اس کے بعد بال کمزور ہو کر گر جاتا ہے اب اس کی جگہ نیا بال آجاتا ہے یہ بال کیوں گرتے ہیں مختلف قسم کی کیمیکلز کا استعمال بہت زیادہ ہو گیا بال کمزور ہو جاتے ہیں گر جاتے ہیں جلد پر بھی نشانات پڑ جاتے ہیں بالوں میں طرح طرح کے شیمپو یوز کے جا رہے ہیں کنڈیشنر یوز کے جا رہے ہیں کریمز ہیئر کلرز جیل وغیرہ اس کی وجہ سے بھی نقصان ہو رہا ہے تو بالوں کے جو ڈاکٹر ہوتے ہیں ڈرمیٹولوجسٹ اس سے مشورہ کر لینا چاہیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر اقدس میں کسرت سے تیل ڈالتے تھے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ دن میں دو مرتبہ ٹو ٹائم تیل لگاتے تھے تو سر میں کسرت کے ساتھ تیل کا استعمال کریں داڑی میں بھی کریں بالخصوص جن کا دماغی کام ہوتا ہے ٹیچر ہیں اسٹروڈنٹ ہیں وہ اگر تیل کا استعمال زیادہ کریں گے دماغ تر رہے گا حافظہ سٹرانگ ہو جائے گا اور تیل لگانی کی سنت پر بھی عمل ہوگا بالوں کی بھی حفاظت ہو جائے گی بالوں کی پروریش بھی بہتر ہوگی اور یاد رکھی کہ گرمیوں کے موسم میں کوکونٹ ناریل سردیوں میں زیتون کا تیل یا سرسوں کا تیل بالوں کے لیے مفید ہے مگر ہر ایک کے لیے مفید ہے ضروری نہیں ہر ایک کی طبیعت مختلف ہے ڈاکٹر سے حکیم سے مشورہ کر لینا چاہیے اچھا اگر بال گرتے ہیں تو روحانی علاج کیا ہے سنیے باوضوح ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورة اللیل اکتالیس بار فورٹی ون ٹائم پڑھ کر تیل پر دم کریں سرسوں کا تیل یا ناریل کا تیل سوتے وقت سر پر اس تیل کی مالش کریں جس پر دم کیا گیا تھا کچھ دن مالش کرنے سے اللہ نے چاہا سر کے بال جھڑنا بند ہو جائیں گے داری کے بال جھڑتے ہوں تو اس کے لیے بھی یہی عمل مفید ہے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد